آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جانور لیا گیا حضرت عشاء فرماتی ہے آپ نے فرمائے ایسا جانور ہو کہ یاکولو فی سوادن و یمشی فی سوادن و یجلسو فی سوادن یعنی ایسا جانور ہو کہ جو کھائے بھی کالے میں سیاہی میں اور چلے بھی سیاہی میں اور بیٹھے بھی سیاہی میں مقصد یہ ہے کہ ایسا خوبصورت جانور ہونا چاہیے بکرا ہونا چاہیے کہ جس کا موہ سیاہ ہو کالا اور پیٹ جس میں بیٹھے وہ بھی کالا ہو اور پاؤں بھی کالے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جانور پسند فرمایا کرتے تھے اور دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مریل جانور ہو بیمار ہو جو عیب دار ہو یعنی جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس طرح بالکل کہ وہ سر تک اثر انداز ہو رہا ہے دم نہیں ہے کٹی ہوئی ہے اس طرح کے جو عیب والے جانور جو برے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پسند فرمایا اور ان کی قربانی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہوتا تھا کہ خوبصورت جانور ہو اور محبت کا تقاضی بھی یہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور خریدیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جانور ہے قربانی کا یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ گلے سے ایک مسئبت کو اتارنا ہے یہ اپنے مالک اور خالق جس کی نعمتوں میں دن رات ہم ڈوبے ہوئے ہیں سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اس مالک اور خالق رب کے حضور یہ گفٹ ہے تو جتنا بہتر سے بہتر ہمارے بس میں ہو ہماری وسط میں ہو تو اچھے سے اچھا پیش کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اچھے سے اچھا جانور پیش کرتے تھے اور ایک کی بجائے دو دو جانور زبا کیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا کرتے تھے تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا ہے وہ انتہائی آشکانہ ہے